اسلام علیکم دوستو جاب اپریٹ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی کسی نور میں آذر ہوں آج کی جو میں آپ کے لیے تیسی جابز لے کر رہے ہیں وہ ہیں جی آفس آف در ڈسٹرک اینڈ سیچن جد ویسٹ اسلام آباد اس میں جو ہے وہ کافی سب دست کسی ویکنسیز ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹھیک ہے کون کون سی ویکنسیز ہیں اپلائے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اپلائے کا طریقہ کیا ہے ساہارا کچھ میں آپ کو اسی ویڈیو میں سمجھاؤں گا اپلائے تک کا جو طریقہ کار ہے میں آپ کو ساہارا سمجھاؤں گا پورے پاکستان سے ویکنسیز ہیں ٹھیک ہے تو آگے چل کے میں زیادہ آپ کو اٹریزمنٹ بتاتا ہوں کہ اس میں کون کون اپلائے کر سکتا ہے اور کیا گئے ڈیٹیلز ہیں ٹھیک ہے تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں یہ اٹریزمنٹ کی طرف تو جناب یہ دیکھ سکتے ہیں آفیس آف در ڈیسٹرک اینڈ سیشن جج ویسٹ اسلام آباد سیچویشن زیکن ٹھیک ہے اس میں ڈیسٹرک اینڈ سیشن جج ویسٹ اسلام آباد میں جو ہے وہی ویکنسیز ہیں ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا پروسیسنگ آفیسر ہے اسیسٹنٹ پرائیویٹ سیکریٹری ہے اس کے بعد اسیسٹنٹ ہارڈویر ہے اس کے بعد ایڈنٹیٹی سیکشن ان چارج ہے اس کے بعد جی آرکیو سیکشن ان چارج ہے اکاؤنٹنٹ ہے سٹینو ٹیپسٹ کی ہیں سکیننگ ٹیکنیشن کی ہیں ڈیٹا انٹری آپریٹر کی ہیں الڈی سی اکاؤنٹنٹ کی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری وکنسیز ہیں اس میں میل اور فیمل دونوں جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں مرد اور خواتین دونوں کے لیے جو ہے وہ شاندار موکہ اپلائے کرنے کا تو ہم جو ہے وہ سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ڈیٹا پروسسنگ آفیسر ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ گریڈ ہوتا ہے سیونٹین اور نمبر آف پوسٹ جو ہیں وہ اس میں ایک ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو آپ کی تعلیم کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ بیچریز کی ڈگری ہونے چاہیے ٹھیک ہے کمپیوٹر سائنس میں یا انفرمیشن ٹکنالوجی میں یا کمپیوٹر انجیننگ میں ٹھیک ہے ایج کے لیے مرد آپ کی اکیسے تیس سال اور کوٹا جو ہے وہ اسلام آباد ٹھیک ہے ہمیں اس کے یہ اسلام آباد کے جو رہائشیں ہیں وہ اپلے گا سکتے ہیں اس کے لیے اس کے بعد ہے جی اسسٹینٹ پروائیڈ پرائیویٹ سیکریٹری یا سٹینو گرافرز اس کا گریڈ ہے سکسٹین اور اس میں فورٹین وکنسیز ہیں ٹھیک ہے اس میں چودہ وکنسیز ہیں تعلیم آپ کی اس میں جو ہے وہ ہونی چاہیے یہ بی اے یا بی اے سی کیا ہوا آپ نے اور فیفٹی ٹو ون ٹن وڈ پر منٹ کی ٹیپنگ سپیڈ آف کی ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی اس میں جو ہے وہ اسلام آباد سے چھے سیٹے ہیں بلوچستان سے چار ہیں ایک ایپی کے سے دو اور سن سے دو ٹھیک ہے ایج کی لیمٹ اس میں اٹھارہ سے پچیس سال ہے اس کے بعد ہے اسسٹینٹ ہارڈویر یا نیٹ ورک انجینئر گریڈ سیکسٹین اس کی ایک وکنسی ہے اس میں آپ کی تعلیم جو ہے وہ آہ بیچریز کی ڈگری ہونے چاہیے ٹھیک ہے کمپیٹر سائنس میں اور اس کے بعد اس میں جو ایج کی لیمٹ ہے وہ اکیس سے تیس سال ہے اور یہ بھی جو ہے سیٹ اسلام آباد کے لیے جو ہے وہ آہ ریکوائیڈ ہے صبح ایڈنٹیٹی سیکشن ان چارج اس کا گریڈ ہوتا ہے جی ففٹین جبکہ اس کی سیٹ ہوتی ہے ایک ایک سیٹ ہے اور منیمم جو کالیفکیشن اس میں چاہیے وہ بیچریز کی ڈگری ہے اور کمپیٹر سائنس میں اپنے اس میں جو ہے وہ ہونے چاہیے ایج کی لیمٹness ایس کی لیمٹsamaٹس تیس ہے اور یہ بھی اسلام آباد خاص جو ہے وہ جاو ہے آرکیو سیکشن ان چارج اس میں گریڈ ہوتا ہے جی ففٹین ایک ویکنسی اس میں ہے تعلیم اس میں بیچریز کی ڈگری ہے ایج کلمپ ایک سے تیس سال یہ بھی اسلام آباد کے کوٹے کی سیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اکاونٹرنگ کی جو ہے وہ ایک ویکنسی ہے گریڈ ہوتا ہے جی اس کا فورٹین تعلیم اس میں آپ کی بیچلس کی ڈگری یا بی کوم اگر کیا ہے تو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں ایج کلمٹ اٹھارہ سے پچیس ہے اور یہ بھی اسلام آباد بیسٹ ہے اس کے بعد سٹینو ٹائپلز کی ایک وگنسی ہے ٹھیک ہے اس میں تعلیم آپ کی ایف ای ایف ایس ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ٹائپنگ کی جو آپ کی سپیڈ ہے وہ فورٹی ورڈز پر منٹ کی آپ کی سپیڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایج کلمٹ اٹھارہ سے پچیس ہے اور یہ جو ہے وہ سندھ بیسٹ ہے اس کے سندھ سے اپلائے کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد ہے سکیننگ ٹیکنیشن اس میں جو ہے وہ دو وگنسیز ہیں تعلیم آپ کی اس میں جو ہے وہ بیچلس کی ڈگری ہونی چاہیے ایج کلمٹ اکیس سے اٹھائیس ہے یہ اسلام آباد بیسٹ جواب ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیٹا انٹری اپریٹر کی انتالیس وگنسیز ہیں ٹھرٹی نائن ٹھیک ہے اور اس میں آپ کی تعلیم ہونی چاہیے جی بیچلس کی ڈگری ہونی چاہیے کمپیوٹر سائنس میں ایج کلمٹ اکیس سے اٹھائیس ہے بارہ سیٹے اسلام آباد سے ہیں جی چار کے پی کے سے چار سندھ سے چار پنجاب سے چار بلوچستان سے ایک جو ہے وہ فاتح سے اور دس جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹل امپلائیس ٹھیک ہے اس کے بعد الڈی سی یا اسسٹنٹ ریکارڈ کی پر ٹھیک ہے اس کی پندرہ وگنسیز ہیں تعلیم اس میں میٹرک ہونی چاہیے آپ کی وہ ٹونٹی فائی ورڈز پر منٹ کی آپ کی ٹائپنگ کی سپیڈ ہونی چاہیے ایج کلمٹ اٹھارہ سے پچیس جس میں سے اس کی سیٹس کا جو کوٹہ ہے وہ اسلام آباد سے پانچ ہے کے پی کے سے چار ہیں سندھ سے چار بلوچستان سے دو ٹھیک ہے اب اس میں اگر مزید ڈیٹیل سے بات کریں تو اسلام آباد کا جو ہے وہ فیفٹی پرسنٹ کوٹہ ہے فاتح کا دو پرسنٹ ہے پنجاب اور سندھ کے پی کے اور بلوچستان کا بارہ پرسنٹ ہے ایچ اور ہومین کا اس میں دس پرسنٹ کوٹہ ہے ڈیسیبل پرسنٹ کا بھی دو پرسنٹ کوٹہ ہے ٹھیک ہے جی باقی یہاں پر ڈیٹیلز لکھیں ہیں ٹیس کی حوالے سے ٹھیک ہے آپ وہ اس کو مزید جو ہے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور باقی جو اس کی اپلائی کی لارچ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے اور اپلائی کا طرقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپلائی جو ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے اس ویب سیٹ پر آ جانا ہے ٹھیک ہے ڈیٹی ایس پارک ڈاٹ او آر جی ڈاٹ پی کے ٹھیک ہے اس پہ آپ آئیں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ویکنسیز کی انیس انانونسمنٹ ہے جو آفس آف دا ڈسٹرک اینڈ سچن جوج ویس اسلام بار ٹھیک ہے تو کلک ہیر ٹو اپلائی پہ کریں گے تو آپ سامنے جو ہے وہ نیکس پیج اپن ہو جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے آفس آف دا ڈسٹرک اینڈ سچن جوج ویس اگر آپ نے ایڈوٹیزمنٹ ڈولٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے یہاں سے تو یہ مطلب اس پہ کلک کریں گے اگر آپ نے اس کا چلان فارم جو ہے وہ ڈولٹ کرنا ہے تو آپ اس پہ کلک کریں اور اگر آپ نے ڈیریکٹ اپلائی کرنا ہے تو آنلائن اپلائی ہوگا اس میں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے اس کو کلک کرنا ہے تو اس کی جو اپلائی کی لاس ڈیٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ اپریل دس دوہزار تیز ٹھیک ہے اگلے مہنے کی دس طریق تک آپ جو ہے وہ اس میں پلائی کر سکتے ہیں اس کے اپریل کی 10 طریق آپ کے پاس لاس ڈیٹ ہے اس میں اپلائی کرنے کی باقی مزید جو ہے وہ ڈسکریپشن میں ڈیٹیرز لکھی بھی ہے جو آپ کی والے سے ٹھیک ہے اپلائی آن لائن کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جو ہے وہ ایگریمنٹ آپ سے مانگے گا آپ نے کنٹینیو کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے یہ اس طرح کا پرفارما اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے جی آپ نے اس میں اپنی کمپلیٹ ڈیٹیل لکھنی یہاں سے آپ نے پہلے اپنی پوست لیک کرنی ہے کہ آپ کس پوست کے لیے جو وہ اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اپنا اپنے ایک مکمل بائیو ڈیٹا آپ نے یہاں پر جو ہے وہ منشن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کی اپنی اپلوڈ پکچر آف پیٹ بینک چلان جو چلان فارم آپ جو جمع کروائیں گے انہوں اس کی پکچر یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کی اپنی پاسپورٹ سائز پکچر آئے گی اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ اپلوڈ این او سی آہ جو گورمنٹ کے امپلائز ہیں ٹھیک ہے جو گورمنٹ کے امپلائز ہیں ان کا اینو سی یہاں پر آئے گا اس کے بعد اپلوڈ سی این ایسی فرنٹ یہاں پر آپ کے شناطی کارڈ کی فرنٹ فوٹو اور یہاں پر آپ کے شناطی کارڈ کی بیگ فوٹو وہ اپلوڈ ہوگی ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ کی تعلیم بھی details آ جائیں گی ٹھیک ہے جی آپ کی جو تعلیم آپ نے حاصل کیے وہ یہاں پر details دیں گی اس کے بعد اگر آپ کے آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے تو وہ یہاں پر ایکسپیرینس آپ کا آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پر انٹر کرنے کے بعد بس جو ہے وہ گلاس میں جا کے سمیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے ہماری ویڈیو بھی اور آپ کا جواب فارم بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو اچھنگ سو کہ میں آپ کو اس ہیڈیٹیل سمجھا دیئے ہیں پر پھر بھی کسی کو کچھ چیز سمجھ نہیں ہے تو آپ مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں اس حوالے سے آپ کو مزید گائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اور امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو گر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں شیئر کر دیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تک تک لیمجد اجازت اللہ حافظ